اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شگاہ تلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے موسم بڑا خراب ہے اور سنو فال ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا باہر تو پلان تھا میرا کہ لنچ بریک پہ گھر جاؤں گا وہاں سے سٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے تو جناب بات کوئی کلی کرنی ہے کسی بھی طریقے سے یہ ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کا جذبات احساسات اور اس سے کھیلیں لیکن یہ جو سنیریوز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ بڑے پریکٹیکل سنیریوز ہیں سیما حیدر کے کیس کو لے کے غلام حیدر کے کیس کو لے کے جو کنکریٹ سٹیپس اس میں ہونے چاہیے اس کے حوالے سے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں فیکٹس کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ فیکٹس جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے ان کے اوپر جو ہے نا وہ بات کی جائے ان کو لے کر اور ان فیکٹس کے حوالے سے جو ہے نا وہ کاروائی ہو اور وہ فیکٹس کیا ہیں ایک فرضی سنیریو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یوگی جی اور موڈی جی یہ سنا ہے کہ کی فگرز ہیں سیما حیدر کے کیس میں اور اپی سنگ جو ہے وہ سپیشلی یوگی جی سے ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ میں ہے اور اس کے ثبوت بھی کچھ سامنے اس حوالے سے ملے ہیں کہ کوئی کاروائی ابھی تک ہو ہی نہیں رہی ہے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوگی جی جو ہیں وہ اس میں دلچسپی لیں تو کام ہو سکتا ہے اور جس طریقے سے سیما حیدر کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ یوگی جی اور موڈی جی کی تعریفیں کریں ان کو حوالے سے جو ہے نا ان کی برڈیز بنائیں ان کے حوالے سے روزے رکھیں ان کے حوالے سے سارا کچھ کریں تو وہ بھی اس سمت جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یوگی جی جو ہیں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بہتر کردار اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ڈیسائسیو کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے پاورفل شخصیت ہیں جو ہمیں پتا چلا ہے اور وہ ظاہر ہے وہاں کے اتر پردیش کے وزیراعالہ ہیں پردان منطری تو نہیں مرکہ وزیراعالہ جیسے ہم کہتے ہیں تو اس حوالے سے ایک فرضی سنیریو جو میرے ذہن میں آیا جیسا کہ ہم نے مودی جی کے حوالے سے سنا تھا اچھا یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے سیما حیدر کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا یہ بڑا چمبے والی بات ہے پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں اس حوالے سے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان سے ہم گزاریس کر چکے ہیں کہ سیما حیدر کو اتنا بڑا وہ کروانے کا اور اتنے بڑے اس پہ کیا اسے کہتے ہیں نا سیما حیدر کے سیلیبرٹی بنانے کا تو کوئی بندہ نہیں ہے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ جو سیما حیدر ہے یہ ہے کیا اسے ہم کہتے ہیں کہ سپائی ہے اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ شاید ویسے آئی ہے اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ چلو جی اب ہم پیار محبت کی کہانیاں بنا دیں اس کے بعد پھر آپ نے سینسیشن ٹونی ٹونی تری بنا دیا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنی اجت کا مسئلہ بنا دیا کیونکہ جو ہمارے اپی سنگ جی کے موت پیس ہیں جو کچھ دوست ہیں جو اپی سنگ جی کو کور کرتے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ وہ صحافی ہیں بلکہ اپی سنگ جی ان کو برگت کا درخت قرار دے چکے ہیں غلام حیدر کی مخالفت میں کہ جی جس طرح آپ صحافی ہیں غلام حیدر بھی اب صحافی بننے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ برگت کا درخت ہیں اور وہ کوئی جڑی بوٹی ہے تو وہ برگت کا درخت تو ہیں ہمارے جو دوست ہیں تو اب جو ہے نا وہ اس کو عجت کا مسئلہ بنا رہے ہیں سیما مینہ فیملی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیما اور جو سچن فیملی ہے ساری سچن مینہ کی جو فیملی ہے ان کی بہو کے بارے میں لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں اور ان کو جناب پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ غلط بات ہے اور یہ ان کی عزت کی اوپر یہ کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں دیکھئے شروع سے ہم کہہ چکے ہیں کہ نہ تو ہم سیما کے کردار کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں نہ ہم اے پی سنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں نہ ہم غلام حیدر کے حوالے سے یہ ان کا مسئلہ وہ حل کریں ہمارا جو ایشو ہے وہ ایک کمیونٹی بیسٹ ہے ولٹائل بورڈرز کے حوالے سے ہے بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے اور بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے بھی ہم بات نہ کرتے اگر غلام حیدر نہ کرتا تو سمجھ رہے ہیں ٹو ڈیٹ میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں غلام حیدر کے رونے کی ویڈیوز جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے اس نے لائف کیا اس میں بھی وہ رو رہا ہے وہ آپ سے گزارس کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری آواز بنو میرے بچوں کی آواز بنو میرے بچے وہاں پہ سیف نہیں ہیں میرے بچے وہاں پہ مسیوز ہو سکتے ہیں اب نہیں تو پھر کچھ سالوں کے بعد میری بچیاں مسیوز ہو سکتی ہیں یہ غلام حیدر کے الفاظ ہیں ہم تو ایک ذریعہ بن رہے ہیں ہم غلام حیدر کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے ہم ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک ذریعہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلام حیدر کو بھی ہم نے اپنے چینل پہ بہت زیادہ وہ نہیں کہا اس میں کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں جو کہ ہمارا بیسک حق ہے فریڈم آف سپیچ ہے ہمیں اور ہم بڑے اچھے طریقے سے انیلائز کریں تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ یہ عزت کی اوپر فلان فلان ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یوگی جی جو ہیں وہ ان تک ہماری بات آپ پہنچائیں ہماری طرف سے اے پی سنگھ کو بھی پہلے سے ہی دعوت بھی ہے ان کے دوستوں کو بھی دعوت ہے بلکہ اے پی سنگھ نے جو ابھی نئی ٹیم بنائی ہے جن کے ساتھ مستانہ جی لائیو بھی کر رہے ہیں وہ تو ڈائریکل ہمارے ساتھ انٹچ رہے ہیں ہماری سسٹرز اور برادرز تو اے پی سنگھ جی اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں یوگی جی جو ہیں ان کو ہم اب بلکل اڈریس کریں گے بڑے اچھے طریقے سے عدب کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ مودی جی کو بھی اڈریس کریں گے انڈیا کی جوڈیشری کو وہ کریں گے کیونکہ آپ لوگ ہی تو بتا رہے ہیں نا کہ سیما ہیدر کا جو کیس ہے وہ انڈیا کی جو سب سے ہائیسٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کو وہ کر رہی ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں تو پھر اٹلیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں مودی جی سے یوگی جی سے انڈین جو آتورٹیز ہیں ان سے کہ کم از کم یہ جو غلام ہیدر رو رہا ہے ڈیلی آکے آپ سے التجائیں کر رہے ہیں تو اس کی تھوڑی سی التجائب سن لیں اس سے بات کریں اس کو بتائیں کہ بھئی کیا کر سکتے ہیں نہیں تو آپ پاکستانی آتورٹیز سے بھی بات کر سکتے ہیں پاکستان سے انڈیا آ سکی ہیں تو وہ اچانک وہ مودی جی سے بھی زیادہ جمپ لگایا انہوں نے کہا پاکستان سے آ چکی ہے فوراں سے پکڑ گئے اس کو وہ کر دو ڈیپورٹ کر دو لیکن جب بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ مہیلہ تو کچھ اور ہی ہے اس کے ساتھ تو چار بچے بھی ہیں اور مہیلہ خود بھی ہندو بن چکی اور اس کے چاروں بچے بھی ہندو بن چکے ان کے نام بھی ہم نے تبدیل کر دیئے وہ ساری جو جتنی بھی ہندو رسم و رواز ہیں ان کے مطابق ریتی رواز ہیں ان کے مطابق وہ بہترین طریقے سے ہماری پبلسٹی کر رہی اور زناب ہمیں ہر زگہ پہ ڈیفینڈ کر رہی اور سب سے بڑی بات یوگی جی پاکستان کے خلاف کوئی اتنی نفرت نہیں بک سکتا جتنی سیمہ بک رہی زیسے ہی یہ پتا چلا یوگی جی کو انہوں نے کہا نو 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 رکزاؤ ابھی کچھ بھی نہ کرو ابھی ان کو پکڑ لو میرا خیال ہے نہیں کہا ہوگا میں تو ایسے اپنی طرف سے فرضی کہہ رہا ہوں سب سے بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہوا گا لیکن اے پی سنگھ نے یہ چال چلی ہوگی موڈی جی کے جو یوگی جی ہیں ان کے سامنے تو پھر یوگی جی نے بھی اے پی سنگھ کو سنکے کہا ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے ان کو یہی رکھو لیکن پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی سرکشہ ایجنسیوں نے بتایا کہ یوگی جی مسئلہ خراب ہے یہ پاکستانی خاتون جو ہے یہ اس کے کچھ اوری تیور نظر آ رہی تو پھر یوگی جی جو ہیں جس کی ہم امید کرتے ہیں کہ یوگی جی فوراں حکم دیں گے کہ چلو سیما کا تو جو بھی کرنا ہے کرو بھاڑ میں جائے جو مرضی کرے بچوں کے حوالے سے جو ان کا والد یہ چیخ چلا رہا ہے یہ حال دہائی اس نے مچائے ہوئی ہے ماتنداری مچائے ہوئی ہے رونا دھونا مچائے ہوئے اس کے حوالے سے جو ہے نا ہومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اس کی بچوں کی بات بھی کروائی جائے اور اس کے بچوں کے جو اس کے مطالبات ہیں ان کے اوپر بات کی جائے اور اس کے بچوں کو سیفٹی پروائیڈ کی جائے اور اس کے بچوں کو پاکستان ڈپورٹ کیا جائے کیونکہ بچے پاکستانی ہیں تو یہ ہمارا ہے کہ یوگی جی تک جب صحیح بات پہنچے گی ڈاکٹر شجاعت کی بات پہنچے گی ہمارے جو دوسرے دوست ہیں روسن عظیم کی بات پہنچے گی تو یوگی جی پھر ایپی سنگھ کا جو ہے نا وہ کر دیں گے بھنڈا پھوڑ دیں گے اور کہیں گے ایپی سنگھ جی آپ تو زوٹ بولتے رہے آپ نے تو سیڈی کوئی بات ہی نہیں ہمیں بتائی یہ تو یہاں پہ مسئلہ ہی خراب ہے یہ خاتون اکیلی نہیں تھی اس کے اوپر کوئی جلم نہیں ہوا اس کے اوپر جو ہے نا کسی طرح سا مسئلہ نہیں ہوا اس کو پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا یہ تو اپنے خامد کا گھر بیچ کے جو ہے نا وہ کھسک لی جو ہے نا وہ بارڈر بھی پار کر لیے اور بچوں کے غلط کارڈ بنوائے یوگی جی آپ سنیے کہ یہ بچوں کے جھوٹے آدار کارڈ بنوالی اس نے آپ کے ملک کے تو جیسے ہی کو بھی کہیں گے اور اپنی عدالتوں کو بھی کہیں گے میرا خیال ہے یہی ہے یوگی جی سے ہم یہی امید رکھتے ہیں انسانیت کے ناتے آپ سب سے بھی یہی امید رکھتے ہیں آپ کا اس میں کیا خیال ہے بتائیے گا پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ